ایمان کے اجزاء پہلے لکھ لیجئے تھوڑی سی تمہید کے طور پر ایمان کی چند باتیں پھر میں کتاب پڑھوں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی بات اور ان چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے آپ اس چیز کو جانیں گے آج کے دور میں نفسیات کا بڑا اروج ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑا ڈنکا ہے عملی نفسیات میں کامیابی کے لیے چار شرائط بتائی گئی کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں عملی نفسیات کی بنیادیں چار چیزوں پر قائم ہیں اور یہ چار چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں چار قوتیں مخفی قوتیں اور ان کا کہنا یہ کہ انسان چاہے تو ان قوتوں کو اور طاقتور کر سکتا ہے ان میں اضافہ کر سکتا ہے اور جتنا جتنا وہ اضافہ کرتا جائے گا اتنا اتنا کامیابی کے مرحلے تیہ کر لے گا یہ کون کون سی ہیں نمبر ایک قوت یقین کونفیڈنس پاور اسی کو قوت اعتماد کہا جاتا ہے نمبر دو قوت ارادی نمبر تین قوت تخیل قوت فکر امیجینیشن پاور نمبر چار قوت ہدایت سجیشن پاور یہ ترتیب جو ہے یہ ایک بیانی ترتیب ہے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں قوت یقین کو عموماً وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو کسی کام کو کرتے وقت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے ماہرین نفسیات یہ کہتے کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ قوت یقین ہوگی کونفیڈنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہوں گے لیکن ماہرین نفسیات اس قوت کو اپنی ذات پر اعتماد میں لیتے قوت یقین سے مراد اپنی ذات پر اعتماد یعنی ذات کا اعتماد یا ذات پر اعتماد جس کو سلف کونفیڈنس کہا جاتا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان کو ذات کی معرفت نہیں ہوگی ذات کی پہچان نہیں ہوگی اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اپنی قوتوں کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن وہ اس مسئلے پر پریشان ہے کہ ذات فنا ہونے والی چیز ہے یہاں آکے وہ بے بس ہو جاتے ہیں مثلاً میں اپنے آپ پہ بھروسہ کروں اپنی قوتوں پہ اگر بھروسہ کروں تو میرے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں بعض اوقات وہ وقت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات مختلف حادثات کی وجہ سے مختلف اصباد کی وجہ سے وہ میرے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کو بڑھا سکوں وہ کم ہو سکتی ہیں پھر کس قوت پر اعتماد ہو کس پر یقین ہو کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اس کی قوت یقین میں کمی نہ آئے اس کا جواب ہم کو اسلام دیتا ہے اسلام اس کو سپیریئر کانفیڈنس کا نام دیتا ہے اپنی ذات پر یقین نہیں اللہ کی ذات پر یقین اللہ کی ذات پر ایمان اللہ لا الہ اللہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ زندہ ہے وہ قائم ہے ہمیشہ تھا ہے رہے گا جو اس پر بھروسہ کر لے اس پر اعتماد کر لے اس پر یقین کر لے پھر وہ کامیابی کے مرحلے تیہ کرتا چلا جائے گا پھر اس کی زندگی میں کوئی شکست شکست نہیں وہ ٹوٹ کے بھی نہیں ٹوٹتا وہ ناکام ہو کر بھی ناکام نہیں ہوتا یہی چیز دراصل ایمان ہے اسلام میں آنے کے لیے مسلمان امت میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو دی گئی وہ کیا ہے یقین کی قوت اور کس پر یقین خود پر نہیں اللہ کی ذات پر اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کی گئی اللہ کی ذات پر رسول کی ذات پر کتاب پر پورا کانفیڈنس رکھتو اپنا جو کچھ کہتی ہے مان جاؤ پرشتوں پر کہ جو لائے بلکل ٹھیک لائے کوئی اس میں بلک بات نہیں آخرت پر کہ وہ دن آئے گا جس میں اگر مجھے دنیا میں کچھ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی کمی ہوئی تو بھی وہاں سب کچھ مجھے مل جائے گا کیونکہ اسلام میں موت فنہ کا نام نہیں موت کیا ہے ہمارے ہاں موت جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے نا احساسات کس میں ہوتے ہیں روح میں روح فنہ نہیں ہوتی موت اس کے لیے خاتمہ نہیں احساسات کے ساتھ نئی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے جہاں وہ احساسات کے ساتھ جائے گا خوشی اور غم کے احساسات اسلام کے نزدیک صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے کہاں جاتے ہیں آخرت میں یعنی مادی نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو احساسات کی فلفلمنٹ اپنے جذبات کی تکمیل کا نام ہم یہاں کامیابی قرار دیتے ہیں کہ میری کتنی خواہشات پوری ہو گئیں کتنی حسرتیں پوری ہو گئیں جتنی جس کی خواہشات پوری ہو گئیں اس کو کیا کہا جاتا کہ وہ کامیاب ہے اور جس بچارے کی رہ گئیں پوری نہ ہوئیں اسے دنیا میں ناکام سمجھا جاتا ہے اسلام کامیابی اور ناکامی کا یہ میار قائم نہیں کرتا وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر احساسات اور جذبات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی تو روح ختم نہیں ہوئی یہ دوسرے دروازے سے دوسری دنیا میں داخل ہو گئی اور جن خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی وہاں پر نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوگی بلکہ بہترین طریقے سے تکمیل ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتا ہے ان کو زبا کرتا ہے تو ابھی اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور وہ دوسری دنیا میں جا کر اس کی سزا بھگتے گا یہ تمہیدی چند باتیں تھی جس کو سامنے رکھ کہ اب آپ ایمان کی ضرورت کو محسوس کریں کہ کامیابی کا راز قوت یقین میں ہے یقین کس چیز پر اللہ کی ذات پر اس یقین کا نام ایمان ہے اعتماد ہے ایمان بولنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے کچھ اجزاء ہیں کچھ اس کی سٹیجز ہیں کچھ اس کے مراتب ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے معرفت معرفت کیا کہ کسی چیز کو پہچانا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہرکل نے کچھ سوال کیے کچھ ذرائع اختیار کیے کچھ جاننے کی کوشش کی معرفت آتی ہے جاننے سے علم سے معرفت کے لیے ضروری ہے نالج کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس خاص چیز کا بارے میں علم ہونا چاہیے مسئلہ نگر آپ ایک ہرے کو پہچاننا چاہتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہرے کی خصوصیات کیا ہیں ورنہ آپ نہیں پہچان سکتے آپ دھکہ کھا سکتے ہیں علم ضروری ہے یہ جو قرآن اور سنت کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں اور علم کون سا علم ہونا چاہیے علم یقینی جس رواہت ہے نا سورة التقاثر میں کل لا لو تعلمون علم یقین کاش تمہیں علم یقینی حاصل ہو اور یقینی کہاں ہے انسانوں کے پاس نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے یقینی علم کا ہونا نہائیت ضروری ہے عموماً ہمارے ہاں جب دین پڑھا جاتا ہے تم بڑے بڑے سکولرز کی چند کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا وہ تو رہنماں ہیں ہمارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں لیکن اصل سورس تک پہنچنا بھی ضروری ہے یعنی وہ تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتے ہیں اس دور میں بھی اور پچھلے ادوار میں بھی بڑے بڑے سکولرز گزریں بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے لیکن یاد رکھیں وہ ذریعہ ہیں صرف منزل نہیں ہیں جو لوگ ان کو منزل سمجھ لیتے ہیں پھر وہ تشنا رہ جاتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر اصل سورس تک پہنچیں اور خاص طور پر ہوش گوش رکھنے والے آپ جیسے انسان اور وہ اصل سورس کیا ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہرحال علم یقین ضروری ہے ایسا علم جو یقین تک پہنچا دے اور جب یقین آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے مثلا آپ کو کسی کی ذات پہ یقین ہو تو آپ اعتماد کرتے نا ورنہ تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو مثلا آپ دیکھیں کہ والدین اپنی بچی کو بیعہ کے ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کس طرح بھیجتے ہیں یقین ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے حقوق پورے کرے گا اس کا خیال رکھے گا لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے اسی طرح جب اللہ تعالی کی ذات پر یقین ہو جائے وہ علم یقینی حاصل ہو جائے تو اعتماد اور بھروسہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہوں میں لگا دینے کو نقصان نہیں نفع کا سعودہ سمجھتا ہے اور پھر وہی والدین جو بیٹی کو رخصت کرتے وہ روتے ہیں پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہمارا فرض ادا ہوگی ہم نے نفع کا سعودہ کیا پھر آپ دیکھیں کہ جب اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے پھر آجزی پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہاں میرے رب جو تو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کو میں تسلیم کرتا ہوں اس کو اور پھر تصدیق کا مرحلات ہے تصدیق کر دیتا ہے انسان تصدیق زبان سے بھی ہوتی کہ پھر جس چیز پر اس نے یقین کیا اس نے تسلیم کیا سر تسلیم خم کیا اب کیا ہوا عملی ثبوت پیش کر رہا ہے اس کا تصدیق کر رہا ہے ان ساری چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے اور ان ساری چیزوں کی مختلف انداز میں وضاحت اس کتاب میں آپ کو ملے گی